نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آخری امید کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubha.org پانچ اگست کی صبح گیارہ بج رہے تھے میں آمیر مطین کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤز اسلام آباد کی امارت میں داخل ہوا تو مرکزی دروازے پر اس امارت کے سنگے بنیاد پر نظر پڑی چودہ اگست انیس سو چوہتر کو اس وقت کے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو نے اس امارت کا سنگے بنیاد رکھا تھا بھٹو صاحب وہ وزیر آزم تھے جنہوں نے اپنے دور کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر دس اپریل انیس سو تہتر کو نئے آئین کو پارلیمنٹ سے منظور کر آیا اور چودہ اگست انیس سو تہتر کو یہ آئین نافذ ہو گیا چودہ اگست دو ہزار تئیس کو آئین پاکستان کے نفاظ کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں آئین منظور کرنے والی پارلیمنٹ کے قریب ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی امارت ہے سپریم کورٹ کا کام آئین پر عمل درامت کرانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی امارت کا افتتہ زلفقار علی بھٹو نے تئیس مارچ انیس سو چھہتر کو کیا تھا اسی سپریم کورٹ نے ایک انتہائی مشکوک الزام میں آئین پاکستان کے خالق بزیر آزم زلفقار علی بھٹو کو چار اپریل انیس سو اناسی کو پھانسی لگوا دیا تھا میں یہ سب سوچتا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی نمبر دو کی طرف جا رہا تھا کنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس تھا اور کمیٹی کی کنوینئر فوزیہ ارشد نے اس بل پر اپنی رائے کے اظہار کے لیے مجھے بلایا تھا ہمارے ساتھی مظہر عباس کراچی سے فون پر پوچھ رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے یا نہیں ہفتے کی صبح ساڑھے آٹھ بجے نصرک جاوید بھی فون پر مجھے اطلاع دے چکے تھے کہ وہ گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جائیں گے کاشف عباسی اور محمد مالک کا میسج بھی آ چکا تھا کہ وہ پہنچ رہے ہیں پیمرہ ترمیمی بل کو قومی اسمبلی نے بغیر بحث کے چند سیکنڈوں میں منظور کر لیا تھا لیکن چار اگست کو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سینٹ سے اس بل کو منظور نہ کرا سکیں کیونکہ تاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان سمیت سینٹرز کی اکثریت نے اس بل کی بھرپور مخالفت کی یہ بل قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کو بھیجوا دیا گیا حکومت کو یہ بل منظور کرانے کی اتنی جلدی تھی کہ رات و رات چیئرمنٹ سینٹ کے ذریعے قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کی سربراہی فیصل جاویت سے فوزیہ ارشد کو منتقل کی گئی اور اگلی صبح اجلاس بلا لیا گیا فوزیہ ارشد کا تعلق تحریک انصاف سے ہے انہوں نے مجھ سمیت کچھ صحافتی تنظیموں کی نمائندوں کو اس اجلاس میں بلا لیا تاکہ ہم سٹیک ہولڈرز کی طور پر اپنا نکتہ نظر بیان کر سکیں تمام دفاتر بند تھے اطلاع ملی کے کمیٹی کا اجلاس دھائی بجے تک ملتوی ہو گیا ہے آمیر مطین نے یہ اطلاع ملنے کے بعد وہاں موجود عملے کو بڑی ملائمت سے کہا کہ فکر نہ کریں ہم دھائی بجے واپس آئیں گے فیصلہ ہوا کہ ایک قریبی ہوتل میں بیٹھ کر باقی ساتھیوں کا انتظار کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کا عملہ ہمیں تین دہائیوں سے جانتا ہے ایک پرانا سورس بھاگتا ہوا آیا اور کان میں بتایا کہ اگر آپ دھائی بجے دوبارہ نظر آ گئے تو اجلاس پھر ملتوی ہو جائے گا چھٹی کا دن تھا اس لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹیلیجن ستاروں کے اہلکار موجود نہیں تھے لہٰذا نشلا سٹاف کھل کر ہمارے ساتھ گپ لگا رہا تھا ایک صاحب نے پوچھا کہ آج توشہ خانہ کیس میں کیا فیصلہ آئے گا میں نے مسکرا کر کہا کیا آپ کو فیصلے کا علم نہیں سوال پوچھنے والے نے کہا فیصلہ تو سب کو پتا ہے کہ جج ہمائیوں دلاور نے عمران خان کو گرفتار کرانا ہے میں نے عرص کیا آپ کو سب پتا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں سوال پوچھنے والے نے کہا کہ آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس سال الیکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ آئین کدھر جائے گا انہی سوالات کا سامنا کرتے ہوئے ہم ایک چائے خانے پر جا کر بیٹھ گئے جہاں محمد مالک نے اطلاع دی کہ جج ہمائیوں دلاور نے عمران خان کو تین سال قید اور پانچ سال کے لیے نا اہل کر دیا ہے یہ ہمارے لیے کوئی خبر نہ تھی آدھے پاکستان کو جج کے فیصلے کا پہلے سے پتا تھا میں نے محمد مالک کو کہا کہ شام تک مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس کے بعد انتخابات کے التوا کی خبر بھی آ جائے گی اب محمد مالک اور آمیر مطین آنے والے نگران حکومت کے دور میں میڈیا کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کے خدشات پر گفتگو کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو پاکستان پر جنرل عیوب خان کی حکومت تھی جب میں سکول پہنچا تو جنرل یحیاء خان کی حکومت تھی جب کالج پہنچا تو جنرل زیاء الحق کی حکومت تھی بطور صحافی پہلی دفعہ پابندی لگی تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور اب چہباز شریف کا دور ختم ہوا ہے تو لگتا ہے پاکستان آگے نہیں بلکہ واپس جنرل زیاء الحق کے دور کی طرف گامزن ہے آج میرے لیے عمران خان اہم نہیں تھا میرے لیے آئین پاکستان اہم تھا جس ملک میں آئین پاکستان کی خالق زلفقار علی بھوٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا بہا عمران خان کو صرف تین سال قید کی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی تکلیف یہ تھی کہ زلفقار علی بھوٹو کے بعد ایک اور وزیر آزم بینظیر بھوٹو کو قتل کر دیا گیا پھر سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو نا اہل قرار دیا لیکن ان دونوں صاحبان کی پارٹیوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا آج نواز شریف کا بھائی وزیر آزم اور بھوٹو کا نوازہ وزیر خارجہ ہے لیکن کبھی پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے اور کبھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل پیش کر کے مارشل لاؤ لگائے بغیر مارشل لاؤ کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور کبھی پیمرہ ترمیم بل کے ذریعے میڈیا کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بل پیش کرنے والی مریم اورنگ زیب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے دوہزار سولہ میں پیکا کا بدنامے زمانہ قانون منظور کر آیا اور دوہزار سترہ میں ایک ایگزیگیٹیو آرڈر سے تمام ٹی وی چینلز بند کرا دئے یہی کچھ میڈیا کے ساتھ عمران خان کے دور میں ہوا ہم تو اپنی بچی کچھی آزادی کے تحفظ کے لیے پیمرہ ترمیم بل کی مخالفت کر رہے ہیں دھائی بجے ہم پارلیمنٹ ہاؤس واپس پہنچے تو کمیٹی کا اجلاس چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا کمیٹی کے ایک رکن سینیٹر عرفان صدیقی نے ازراہ تفنن کہا کہ یہ کمیٹی کا اجلاس ہے یا گلگت جانے والی پی آئی اے کی پرواز ہے جو بار بار ملتوی ہو جاتی ہے چار بجے کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو میں نے کمیٹی کے سامنے سپریم کورڈ کے قائم کرتا میڈیا کمیشن کی رپورٹ پیش کی جو دوہزار تیرہ میں میری درخواست پر ہی قائم ہوا تھا اس کمیشن نے پیمرہ کو حکومتی کنٹرول سے نکالنے کے لیے سفارش کی تھی کہ چیرمن پیمرہ کا تقرر حکومت نہیں بلکہ پارلیمنٹ کرے گی میرے سمیت تمام ساتھیوں نے میڈیا کمیشن کی سفارشات کو نئے قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا تمام سینیٹرز نے ہماری تعاید کی اور تیہ ہوا کہ ہم پیر تک اپنی ترامیم پیش کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی سینیٹر کامران مائیکل سینیٹر مشتاق احمد خان اور سینیٹر وقار مہدی کے جرت مندانہ اور حوصلہ عوضہ رویے سے یہ امید بھندی ہے کہ اگر چند لوگ بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آئین بچ سکتا ہے اور یہ آئین ہی پاکستان کو بھی بچا سکتا ہے اس آئین کو انیس سو ستتر انیس سو نینانوے اور دو ہزار سات میں پامال کیا گیا لیکن یہ آئین بار بار بحال ہوا اور اسے پامال کرنے والے زلیل و خوار ہوئے یہ آئین پاکستان کی آخری امید ہے جو آئین کا احترام کرے گا اسے احترام ملے گا جو آئین کو پامال کرے گا اس کا مقدر رسوائی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی